شادی کی زیافت میں اگر ہم شریک نہیں ہوں گے اگر شادی کی اس زیافت میں ہم نہیں جا سکیں گے یا ہمیں نہیں بولایا جائے گا تو میرے عزیزوں ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہے چاہے ہم کچھ بھی کر لیں تو آئیے ہم اس میں سے دیکھیں گے آج ہم دیکھیں گے کہ شادی کیا ہے اور برہ کی جو زیافت ہے وہ کیا ہے اس میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ جو برہ کی زیافت ہے جو برہ کی شادی ہے اس میں دعوت پہلے کی جاتی ہے جبکہ ہم فیزیکلی جب شادی ہوتی ہے تو نکاح پہلے ہوتا ہے اور شادی کی رسم پہلے ہوتی ہے اور کھانا اور سیلیبریشن بعد میں ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو کلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سیلیبریشن ہوتی ہے کھانا پینا ہوتا ہے زیفت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ملاب ہوتا ہے دلہ اور دلہن کا اور دلہ اور دلہن کے ملنے کی جو رسم ہے وہ بعد میں ہوتی ہے یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ یہ بڑا بھید ہے اور بہت ہی لمبا ہے اس لئے میں اس میں سے حوالاجات نہیں پڑھوں گی کیونکہ ہم سب حوالاجات کو جانتے ہیں لیکن جو ضروری ضروری ہیں میں انہیں کو پڑھوں گی تو میں ہم سب جانتے ہیں کہ میتھیو پچیس باب اور چوبیس باب اور پچیس باب جو ہے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ چوبیس باب جو ہے وہ خدا میری اسمسی کی دوسری آمند کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ وہ منی یعنی جو چھوٹی خدا میری اسمسی کے بارے میں کہ آنے کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ خدا میری اسمسی نے اپنے شاگردوں کو بتائی اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جہاں خدا میری اسمسی کی دوسری آمند کے بارے میں ہیں تو اس میں کو غلط نہیں ہے کیونکہ خدا میری اسمسی جب دوسری آمند میں آنے کو ہے تو اس قسم کے ساری پیشن گوئیاں خدا میری اسمسی نے اپنے شاگردوں کو چوبیس باب میں بتائیں اور اسی کی کانٹینیوشن جو ہے وہ پچیس باب میں بھی ہوتی ہے جس میں پچیس باب میں خدا میرے سمسی جو ہیں وہ پھر دس کمواریوں کی تمثیل بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دس کمواریوں کی تمثیل ہے اس کا تعلق خدا میرے سمسی کی دوسری آمد سے ہے یا اس شادی کی ضیافت سے ہے جس میں ہم سب نے شریک ہونا ہے تو یہاں پہ میتھو پچیس باب ایک سے چار میں ہم نے دس کمواریوں کی تمثیل ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں سے جو پانچ جو ہیں وہ اکل مند کمواریاں ہیں جو لیمپ اور آئل لے کر ساتھ چلتی ہیں اور ایکسٹرا آئل بھی ساتھ لے کر چلتی ہیں اور جبکہ جو بے وکوف کمواریاں ہیں وہ لیمپ تو ان کے پاس ہیں لیکن ان کے پاس لیمپ کو تھوڑے ٹائم کے چلانے کے لیے ہی صرف ایکسٹرا آئل ہے ایکسٹرا آئل ان کے پاس نہیں ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بائبل کے مطابق جو ہے وہ شادی کیا ہے تو بائبل کے مطابق جو شادی ہے وہ ہوزیہ اس کا ہم پڑھیں گے دو باب اور اس کی انیس سے بیس آیات میں پڑھوں گا کہ بائبل کے مطابق شادی جو ہے وہ کیا ہے اور تجھے اپنی عبدی نامزد کروں گا اور تجھے اپنی عبدی نامزد کروں گا ہاں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا اور میں تجھے وفاداری سے اپنی نامزد بناوں گا اور تو خداوند کو پہچانے گی خدا یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے نامزد کرنے کا مطلب کہ میں تجھ سے شمنگنی کروں گا میں تجھ سے اپنی نسبت کروں گا میں تجھ کو اپنی نامزد کہ میں تجھے اپنی بنا لوں گا وہ کس کو اپنی بنانے کی بات کر رہا ہے اپنی چرچ اپنی کلیسیا کو خدا جو ہے وہ ہوزیہ نبی کے وسیلہ سے یہ پیشنوئی کرتا ہے کہ میں تجھے اپنی عبدی نامزد کروں گا کہ میں تجھے فور ایور میں تجھے اپنی بنا لوں گا تجھ سے میں منگنی کر لوں گا اور میں تجھے صداقت اور عدالت اور شفقت اور رحمت سے اپنی نامزد کروں گا یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا خدا جو ہے وہ لٹرلی خدا جو ہے وہ اپنی کلیسیہ سے یا اپنے لوگوں سے شادی کرنے کی بات کر رہا ہے یا منگنی کی بات کر رہا ہے تو میرے عزیزو یہ سپیرچل شادی کی بات ہے سپیرچل نامزدگی کی بات ہے جو خدا اپنی کلیسیہ سے کرنا چاہتا ہے خدا اپنی کلیسیہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس میں ہم یہ آگے دیکھتے ہیں کہ مطبع شادی پہلے ہم پہچان لیتے ہیں اس بات کو کہ شادی ہے کیا چیز اگر ہم فیزیکل جو ہے وہ شادی کو دیکھیں تو اس میں ایک دلہا ہے اور ایک دلہن ہے اور دونوں کیا ہوتے ہیں کہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور دونوں جہاں جب دو لوگوں کی شادی ہوتی ہے دو لوگ ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے نامزد کیے جاتے ہیں تو دلہا جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ دلہا اپنی دلہن کو سیڈ دیتا ہے دلہا اپنی دلہن کو بیج دیتا ہے اور دلہن جو ہے اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تمہیں عزیز ہو جب دلہا جو ہے وہ اپنی برائیڈ کو سیڈ دیتا ہے تو ہم نے سیکھا ہے کہ سیڈ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے جب سیڈ خدا کا کلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دلہا جو ہے وہ اپنا کلام اپنی دلہن کو دیتا ہے تو خدا جب شادی کی بات کرتا ہے دلہن کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ خدا اپنی دلہن کو اپنا کلام دینا چاہتا ہے جو کہ ہم نے پڑھا کہ صداقت کا کلام ہے رحمت کا کلام ہے سچائی کا کلام ہے جو خدا دینا چاہتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ برائیڈ گروہ جو ہے وہ سپیرت ہے اور کلام کون دیتا ہے خدا کون ہے خدا سپیرت ہے تو سپیرٹ ہے اور جو برائیڈ ہے وہ فلیش ہے وہ بدن ہے وہ جسم ہے تو خدا جو ہے جب آسمان سے زمین پر کسی کو بھی اپنا کلام دیتا ہے تو خدا کیونکہ سپیرٹ ہے اس لیے خدا ہم کہیں گے کہ وہ برائیڈ گروم ہے اور جس کو بھی زمین پر وہ اپنا کلام دیتا ہے وہ برائیڈ ہے وہ دلہن ہے وہ فلیش ہے وہ بدن ہے جیسے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ برائیڈ اور ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو فلیش ہے وہ شپڑ ہے وہ چروہہ ہے وہ خدا کا خادم ہے وہ خدا کی خادمہ ہے وہ خدا کا چنا ہوا بندہ ہے جس کو خدا جہاں وہ اپنا کلام دیتا ہے جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں شادی کی بندھن کو شادی کی بھید کو جہاں پلوسو سول جہاں افسیوں کے خط میں بیان کرتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ شادی جو ہے ایک بہت بڑا بھید ہے افسیوں کے خط میں وہ بیان کرتا ہے کہ اکیس آیت میں اس کے پانچ باب اس کی اکیس آیت میں وہ کہتا ہے اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی سے ملا رہے گا کہ ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے یہ بھید تو بڑا ہے کہتا ہے کہ یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیہ کی بابت کہتا ہوں کہتا ہے کہ یہ جو شادی کا بھید ہے یہ بہت بڑا بھید ہے اور میں اس کو کلیسیہ اور مسیح کی بابت کہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ کلیسیہ کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے برائیڈ روم دلہا کے ساتھ جو خدا میں یسیم مسیح کے ساتھ ہیں تو خدا میں یسیم مسیح سپیرٹ ہے خدا میں یسیم مسیح جو ہے جب اپنی کلیسیہ کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاب رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک تن ہونا چاہتا ہے تو اس کا مطلب کہ دونوں کی شادی ہوگی شادی کا مطلب فیزیکل نہیں سپیرچل شادی یعنی وہ دونوں کی ایک سوچ ہوگی ایک خیال ہوگا دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنیں گے سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے یہی شادی کا بھید ہے husband wife میں بھی جب تک understanding mutual understanding نہ ہو وہ شادی نہیں چل سکتی اس لئے یہاں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جو پہلی آمد تھی خدا میں جو سمجھ سی کی اس میں جو ہے وہ کیا جو شادی کی زیافت تھی تو اگر ہم غور کریں تو ہم اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا میں جو سمجھ سی جو ہے کنواری سے پیدا ہوئے پہلی آمد پر کنواری سے پیدا ہوئے بیت اللہ ہم میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے خدا میں جو سمجھ سی جو ہے خدا نے کیا کیا کہ خدا جو سپیرٹ ہے غورڈ ہے اس نے جو ہے یسو مسیح کو جو ہے وہ اپنے روح کے ذریعہ سے اپنے کلام کے ذریعے سے پیدا کیا اور خدا میری اسمرسی کو خدا نے اپنا کلام دیا جب اپنا کلام دیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی آمند میں جو پہلی ویڈنگ بینکٹ ہوئی تھی وہ خدا باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی تھی کہ خدا جو ہے وہ سپیرٹ ہے اور جیزس جو ہے وہ برائیڈ ہے کیونکہ خدا نے اپنا کلام اپنے بیٹے کو دیا اور بیٹے نے جو وہ کلام وہ جو سیڑ اپنے باپ سے لیا جو سپیرٹ ہے جو لیا اس کو اس نے اپنے شاگردوں کو دیا جب اپنے شاگردوں کو دیا تو وہ شاگرد جو ہیں وہ خدا میری اسمرسی کے بچے ہو گئے اور خدا میری اسمرسی کی کلیسیہ ہو گئی خدا میری اسمرسی کی جو ہے وہ میمبرز ہو گئے خدا میری اسمرسی کی وہ آرگنائزیشن جو ہے وہ تیار ہو گئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس شادی میں جو ہے خدا میری اسمرسی کے ساتھ جو ہیں وہ اور اگر ہم یہ کہیں آگے اگر ہم اس کو اور طرح سے بھی بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجیسی مسیح جو ہیں دلہا بھی ہیں جو شاگردوں کے ساتھ ساتھ آنے والے تمام ایمانداروں کے لیے جو ہیں وہ خدا مجیسی مسیح ہمارے لیے دلہا ہیں ہم آگے اس کے اگر جاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری آمن میں جو ہے جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے اب بات سمجھنا وہ یہ ہے کہ ہم میں دوسری آمن میں جو زیافت ہے ہمیں اس میں شریک ہونا ہے ہم جو اتنی محنت کرتے ہیں ہم تو اتنا دن پلات دعا میں اقلام میں سیکھنے میں اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہم کس لیے کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں نا کہ ہم برہ کی شادی کی زیافت میں شریک ہو سکیں مکاشوہ میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ ساری چیزوں کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ برہ کی شادی ہو رہی ہے کہ برہ کی شادی کا وقت نہ پہنچا ہے اور برہ کی شادی میں ہم نے شریک ہونا ہے لیکن اگر ہم ان پانچ بیوکوف کمواریوں کی طرح رہ جائیں کہ ہم انتظار تو کرتے نہیں لیکن جو ہے ہم اس میں شریک نہ ہو سکے تو ہمیں فائدہ نہیں تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا میری اسمسی نے اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے مدلی کی انجیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے باعث باب میں خدا میری اسمسی نے بادشاہ کے بیٹے کی جو شادی تھی اس کی جو ہے زیافت کی تمثیل جو ہے اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں خدا میری اسمسی نے بتایا تھا اس کے باعث باب میں اور اس کو اس کے ایک سے چار میں ہم پڑھیں گے اس میں لکھا اور یسو پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی معنی ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کے بلائے ہموں کو شادی میں بلال لائے مگر انہوں نے آنا نہ چاہا پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کے بلائے ہوں اسے کہو کہ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے شادی میں آو مگر وہ بے پروائی کر کے چل دیے کوئی اپنے کھیت کو کوئی اپنی صداگری کو اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بیزت کیا اور مار ڈالا بادشاہ وزب ناکو اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلا کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی زیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائک نہ تھے پس راستوں کے ناکو پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلالاؤ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کرا گیا لیکن اس کموں بند ہو گیا اس پر بادشاہ نے خادموں سے کہا اس کے ہاتھوں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو وہاں رونا اور دانت پیس نہ ہوگا کیونکہ بلائے ہوئے بہت اعمر مگر بھرگزیتہ تھوڑے تو میرے عزیزوں یہاں پر بائیس آیت بائیس باب کے میں نے ایک سے جو ہے وہ چودہ آیات تک میں نے پڑھی ہیں تو اس میں ہم سب یہ دیکھتے ہیں یہ تمثیل جو ہے وہ بڑی خاص تمثیل ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ شادی کی زیافت جو ہے جس نے بادشاہ جو ہے وہ خدا باپ ہے بیٹا جو ہے وہ خدا میوسی مسیح ہے اور اس نے شادی کی زیافت میں جن لوگوں کو بلائے ان لوگوں نے خدا میوس مسیح کو دھوکہ دیا اور وہ خدا باپ کی اس اس میں شریک نہ ہو سکے جن کو پہلے بلائے گیا تھا اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں ایک چیز ہمیں جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آؤ دیکھو میں نے زیافت تیار کر لی میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں یہاں پر ایک چیز قابل گوھر ہے کہ شادی تو سپیرچل شادی ہے تو کیا سپیرچل شادی میں موٹے موٹے بیل زبا کیے جائیں گے کیا موٹے موٹے جانور زبا کیے جائیں گے ان کی زیافت تیار کی جائے گی کیا جس طرح سے زمینی شادی میں کھانا وغیرہ بنتا ہے تو کیا اس طرح سے ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے موٹے موٹے بیل زبا ہو چکے ہیں تو اس کا جو ہے میرے بیل اور موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں تو میرے زیزوں اس کا کیا مطلب ہے کیا کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بیل میرے بیل جو ہیں وہ خدا کے وہ نوکر ہیں جنہوں نے خدا کو دھوکہ دے دیا جو خدا کے تھے تو وہ خدا کے لیکن آہستہ آہستہ جا کے انہوں نے خدا سے اپنی راہیں جدا کر لیں انہوں نے ابلیس کو فالو کرنا شکر دیا انہوں نے اپنی اپینینز اپنی راہیں اپنی رسم رواج اپنی روایات اپنی جو ہے اس کے مطابق جہاں انہوں نے تبدیل کر لیں اور خدا کے کلام سے ہٹ گئے تو جب ان کو ججمنٹ ان کی ہوئی تو وہ جو ہیں ان کو رد کر دیا گیا اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو موٹے موٹے جانور اگر ہیں تو اگر ہم ان کو کہیں کہ جانور کا مطلب اگر بیسٹ ہے تو بیسٹ کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ہم نے میں نے آپ کو بتایا کہ بیسٹ جو ہے وہ شیپرڈ ہے موٹے موٹے جانور زبا ہو چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں خدا کے کلام کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن وہ خدا کے کلام کی خدمت میں انہوں نے اپنا سچائی اور جھوٹ جو ہے وہ انہوں نے محلایا ہوا ہے تو موٹے موٹے جانور کا مطلب یہ ہے کہ میرے بہت سارے ایسی میرے وفادار خادم تھے جو میرے ساتھ تھے لیکن اب انہوں نے بھی خود ساتھ بہت کچھ چیزیں خود ساختہ بنا لی ہیں کچھ انہوں نے مکسنگ کر لی ہیں وہ اپنی انٹرپیٹیشن انہوں نے کر لی ہیں جب انہوں نے اپنی انٹرپیٹیشن کر لی ہیں تو وہ میرے سے دور ہو چکے ہیں یعنی کہ وہ بھی انہوں نے تباہی کا کام کیا ہے جب ایک ایک چھرواہا جو ہے وہ خود بھیڑیا ہو بھیڑ کے اس میں روپ میں تو وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو تباہ کر رہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو دسٹرائے کر رہا ہے وہ دسٹرائے رہے اور مطلب جہاں وہ ان کو دسٹرائے کر رہا ہے اور بھیڑے اس کے پیچھے جہاں وہ چلتی جا رہی ہیں خدا میرے سمسی نے ایسی کہا تھا کہ تم جو بھیڑوں کی شکل میں جو بھیڑی ہیں تم ان کو پہچانو کیوں کہا تھا کیونکہ وہ تباہ کرنے والے ہیں وہ ڈسٹرائے کرنے والے ہیں وہ اپنی اس میمبرز کو اپنی کنگریگوشنز کو تباہ کر رہے ہیں تو میرے عزیز ہو خدا کے کلام کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں پر ہمیں بہت ہی کیرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کون شیپرڈ جو ہے وہ خدا کا ہے کون سچرواہ خدا کی طرف سے بولتا ہے اور کون سچرواہ کس کے تلفاظ بول رہا ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے باقی ہم نے دیکھا کہ وہ سب کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اس طرح سے سارا جو ہے اور پھر بادشاہ جو ہے وہ بڑا ہی غزبناک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کی ضیافت میں جو ہے وہ اپنے پھر نوکروں کو بھیجتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ جاؤ تمہیں جو کوئی برے بھلے اچھے سب جو ہیں ان کو یہاں پر لے آؤ برے بھلے کیا سب جو کچھ بھی ہیں تو ان کو یہاں پر آپ ان کو لے آؤ یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ برے بھلے سے کیا مراد ہے برے بھلے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ لولے ہیں لنگڑے ہیں جو چل نہیں پاتے اور جو کے مطلب دیکھ نہیں سکتے اس طرح سے ایسے لوگوں کو جو ہے خدامی اسمسی کہتے ہیں کہ جاؤ ان کو چوپوں میں جاؤ اور ایسے لوگ جو وہاں پر کھڑے ہیں ان کو لے آؤ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ spiritually جو blinded ہیں جو spiritually نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ کلام کو سمجھنے والے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں ہیں تو خدامی اسمسی جو ہے اپنے جو ہیں لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ان لوگوں کو لے آؤ تاکہ وہ میرے لوگ ہو جائیں اور میں پھر ان کو سکھاؤں پھر خدامی اسمسی ان کو سکھاتے ہیں پھر وہ ان لوگوں کو لے آتے ہیں جن کو spiritually جو ہے جن کو کچھ سمجھ نہیں ہیں ہم نے یہ بات دیکھی پہلی آمند میں ہم نے دیکھی کہ شاکرد جو ہیں وہ کون تھے شاکردوں کو کچھ نہیں بتا تھا وہ انپڑ تھے بلکل ان کو کچھ کسی بات کا نہیں پتا تھا خدامی اسمسی نے ان سب کو کہاں سے چھنا کیونکہ ان کے جو چھنے ہوئے لوگ تھے انہوں نے خدامی اسمسی کو دھوکہ دے دیا بنی اسرائیل قوم نے اور وہ جو ان کے false teachers تھے جو فیرسیس تھے وہ ان کے جو ہیں وہ destroyer تھے انہوں نے تباہ کر دیا اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو پھر خدامی اسمسی نے ان کو چھنا اپنی زیافت کے لیے خدامی اسمسی نے پھر ان کو چھنا جو بالکلی spiritually blinded تھے جو نہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے اور خدامی اسمسی نے ان کو لے کے ان کی تربیت کی ان کو سکھایا ان کو اپنا کلام دیا ان کو اپنے کلام کی سمجھ دی اور اپنی بادشاہی کے بھید بتائے تو میرے سیزو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان اس گروپ میں شامل ہیں جو نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے نہ کچھ رہا اب ہماری جو ہے وہ تربیت ہو رہی ہے اب جب ہماری تربیت ہو رہی ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کلام کو سمجھنا ہے جب ہمیں کلام کو سمجھنا ہے کیونکہ میں نے ایک چیز یہ دیکھیا کہ آج کلام کی بہت بہت غلط انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے اتنے دن زیادہ غلط انٹرپیٹیشن ہو رہی ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں آپ نہیں ہوئے دیکھ لیں ہر بندہ اپنے اس حساب سے جو ہے وہ کلام کو غلط طریقے سے بیان کر رہا ہے جبکہ یہ سمجھ لیں کہ پھر یہ غلط ہے کیونکہ یہ سچائی سے ہٹانے کی وہ بات ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہمارے پاس صحیح تعلیم نہیں ہے تو جب خدا مہی اس مسیح کے جو شادی کی زیافت ہے جب وہ ہوگی تو ہم کیسے پہچان سکیں گے ہم تو پہچان ہی نہیں سکیں گے کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں اصلی میننگ کا ہی نہیں بتا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ واقعہ کب ہونا ہے کہاں ہونا ہے کیسے ہونا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں تو پھر ہم جو ہیں وہ کس طرح سے اس میں شریک ہو سکیں گے تو میرے عزیزو ہمیں اپنے آپ کو آج اس فالس انٹرپیٹیشن سے بچانے کی بھی ضرورت ہے جو میڈیا میں بہت زیادہ جو ہیں ہوئی ہوئی ہے ایک دن میں دیکھ رہی تھی کہ سسٹر جو ہیں وہ کلام کر رہی تھی وہ جو لیونگ کریچر ہے خدا کے تخت کے چو گرد جو چار جاندار ہیں تو خود آسمان پہ جو دکھائے گئے تو سسٹر جو ہیں ان کو بیان کر رہی تھی کہ وہ چار گاسپلز ہیں چاروں اناجیل ہیں تو وہ بھی یقیناً سسٹر نے بھی میڈیا سے ہی سنا ہے یوٹیوب سے سنا ہے اور انہوں نے بھی کسی کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے تو اس لیے انہوں نے بھی وہی بیان کی ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ کبھی مجھے ٹائم ملا تو میں کیونکہ وہ بڑھا وسیل چپٹر ہے تو میں آپ کو اس پر بتاؤں گی کہ وہ جو چار جاندار ہیں وہ کون ہیں کیونکہ بائبل جو ہے وہ اپنی انٹرپیٹیشن خود کرتی ہے بائبل کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہم بائبل میں سی ہی سیکھیں گے کہ وہ چاروں جاندار کون ہیں لیکن ابھی نہیں اس کے لیے مجھے جو ہے وہ ٹائم چاہیے تاکہ جب میں سکون سے بیٹھ کے تسلی سے اس کو میں کر سکوں اب ہمیں یہاں پر ایک چیز جو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اب شادی میں جو ہے وہ کون شادی میں شریک ہونا چاہتا ہے یا کون شادی میں شریک ہوگا تو ہم سب جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ مکاشرہ میں انیس باب میں اس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ برہ کی شادی کی ضرور جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر ایک چیز جو ہمیں پڑھنی ہے مکاشرہ میں سے جو مکاشرہ ہمیں بیان کرتا ہے انیس باب میں اگر مکاشرہ کے انیس باب میں یوں لکھا ہے اس کی ایک آج پڑھوں گا اس میں لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت اور بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ حالیلویہ نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے اس کے بعد اگر ہم چھے سے سات آئیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے پھر میں نے بڑی جماعت کسی آواز اور زور کے پانی کسی آواز اور سخت گرجوں کسی آواز سن کر سنی کہ حالیلویہ اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادم مطلق بادشاہی کرتا ہے آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان اور اس کی تمجید کریں اس لیے کہ برہ کے شادی آپ پہنچے اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے اور اس کو چمکدار اور صاف وہ مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا کیونکہ مہین کتانی کپڑ سے مقدس لوگوں کی راستوازی کے کام مراد ہیں یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ آگے نو آیت میں کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا اور لکھ مبارک ہے وہ جو برہ کے شادی کی زیافت میں بلائے گئے ہیں یہ میں نے ساری آیات کٹھی پڑھ دی ہیں کیونکہ آگے جا کے ہم نے ان کو بیان کرنا ہے لیکن جو ہمارے لئے جو ایک چیز ضروری ہے وہ پڑھنا ضروری ہے مکاشرہ اس کے دو باب میں لکھا ہے اس کے دو باب اس کی چھبیس آیت میں یہ لکھا ہے چھبیس سے اٹھائیس آیت میں یہ لکھا ہے جو غالب ہے اور جو میرے کاموں کے معافی کے آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہا کے اساس ان پر حکومت کرے گا جس طرح کہ کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا تو میرے زیزو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو غالب ہے جو غالب ہے one who overcomes جو غالب آئے گا وہ ہی اس کی ضعفت میں شریک ہوگا اب غالب ہم نے کس پہ آنا ہے غالب جو ہے ہم نے جو لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں جنہوں نے خدا کو دھوکہ دیا ہمیں ان سے دور رہنا ہے جو خدا کے لوگوں کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں ہمیں ان لوگوں کو پہچانا اور ہمیں ان سے دور رہنا ہے ہمیں ان کی باتوں پر غالب آنا ہے اور ہمیں سچائی کو جاننا ہے ہمیں سچائی کو پہچاننا ہے تب ہی ہم غالب آسکتے ہیں اور اس میں لکھے کہ میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا اور صبح کا ستارہ کون ہے صبح کا ستارہ خدا ویسومسی ہے میں اسے صبح کا ستارہ یعنی وہ خدا ویسومسی جائے اس کو ملے گا تو میرے عزیزو ہر وہ شخص جو غالب آتا ہے جو ان جھوٹی اور سچی تعلیم کو رد کر کے صرف سچائی پر عمل کرتا ہے وہ ہی غالب آتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھرا کی جو شادی کی زیافت ہے وہ جاری ہو چکی ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ مطلب جو لولے لنگڑے جو اچھے برے بھلے سب ان کو لے کر آؤ تو وہ جب ان کو سب کو لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جب تربیت کا کام شروع جاتا ہے ان کو سکھانے کا کام شروع جاتا ہے اتنا مطلب ہے کہ ہم شادی کی زیافت میں شریک ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے اب دلہا اور دلہن کے ملنے کی جو رسم ہے وہ بات میں ہونی ہے اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا میں جیسے جیسے یوہنہ کی انجیل چودہ باب اس کی بیس سے تیس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لکھا کہ میں تمہارے لیے جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کر سکوں تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ وہ جگہ کون ہوگی جیسے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوہنہ چودہ باب اس کی بیس آیت میں نے کہا کہ جو کوئی بھی میرے اس اہد کو مانے گا اور اہد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا میں جیسے نے نیا اہد کیا باندھا تھا وہ نیا اہد یہ تھا کہ خدا میں جیسے نے ہمیں اپنا کلام دیا جب ہمیں اپنا کلام دیا تو ہمیں اس سچائی کے کلام پر قائم رہنا ہے ادھر ادھر اچھلتے کودتے نہیں پھرنا اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریولیشن میں جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو اوور کمر ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس بیسٹ پر اوور کام ہونا ہے بیسٹ کون ہے ہیوان جو سمندر میں سے نکلا ہے جس کا مقاشفہ ہمیں سکر ہے ہمیں اس پر غالب آنا ہے ہمیں اس کی امیج کو اپنے ماتے پر نہیں لینا اور ہمیں اس کا جو نشان ہے وہ ہمیں نہیں لینا تو میرے عزیزو ہمیں جو ہے اس بیسٹ پر اور بیسٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فالس شیپرڈز ہیں جو لوگوں کو گمرہ کر رہے ہیں اور ہمیں ان پر غالب آنا ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آگے ایک بہت ہی وسیع چپٹر ہے لیکن میں اس کو یہاں آگے بیان نہیں کروں گی لیکن میں صرف اتنا ہی بیان کروں گی کہ یہ کہاں پر ہوگی مقاشفہ کے مطابق ہمیں دکھایا گیا ہے کہ نیا سٹی جو ہے پولی سٹی نیو جیروشلیم جو ہے وہ زمین پر اتارا جائے گا اور نیو جیروشلیم میں کون کون لوگ شامل ہوں گے یہ بھی ایک بھید ہے نیو سٹی کا مطابق کیا ہے کہ نیو سٹی کا مطابق جیسے اس کی بنیاد دیں اور اس کے بارہ دروازے اور یہ سارا کوچھ اور پتھر کی اس کی بنیاد دیں اور یہ ساری چیزیں جو مقاشفہ میں بیان کی گئی ہیں کیا خیال ہے کہ وہ ویسا ہی سٹی ہوگا نہیں جس پرچولی مطلب ہے جس کا ہم اس پہ بھی ایک پورا چپٹر بنتا ہے جس کا ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن جو ہمارے لئے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بتائی کہ اس کی اب ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس میں شادی میں شریک ہونے کی ریکوائرمنٹس یہ ہیں جیسے کہ میں نے دس کمواریوں کی تمثیل آپ کو بیان کی شروع میں تو اس میں جو ہے پانچ جو ہے اکل مند ہیں اور پانچ بے وکوف ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پانچ جو ہیں اکل مند اور پانچ بے وکوف جو تیل لے کر جاتی ہیں اور کچھ تیل نہیں لے کر جاتی ہیں تو اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ تیل کیا ہے اور لیمپ کیا ہے تو پھر ہمیں سمجھنے میں مدد ملے گی تو اگر ہم دیکھیں کہ جیسے کہ زبور ایک سوننیس ایک سو پانچ میں دیکھا ہے کہ خدا کا جو کلام ہے وہ ہمارے لئے چراغ ہے ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے تو لیمپ کیا ہے خدا کا کلام ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریولیشن گیرہ باب تین سے چار آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دو گواہوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ دو گواہ آئیں گے اور وہ یورشلیم میں گواہی دیں گے تو وہ کیا گواہی دیں گے وہ گواہی کا کلام بولیں گے تو جب وہ گواہی کا کلام بولیں گے یعنی کہ جو پروفیسی جو فلفلمنٹ ہونے والی ہے جو پروفیسی پورے ہونے والی ہے وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو اگر ہم یہ کہیں کہ ٹو ویٹنسز جو ہیں جب ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں تو زکریہ میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے تو جیسے اس میں لکھا کہ یہ ٹو آلیو ٹریز ہیں آلیو ٹریز زیتون کے دو درخت ہیں اور دو درخت تو جو ہیں آلیو کے دو درخت اس کو ظاہر کرتے ہیں تیل کو ظاہر کرتے ہیں اور وہ جو تیل ہے وہ کیا ہے وہ خدا کا کلام ہے وہ خدا کا مکاشفاتی کلام ہے وہ خدا کا وہ کلام ہے جو اپن ہوتا ہے وہ نہیں جو بند ہے جو سیل ہے وہ نہیں ہے تمہیں عزیزو اگر ہم یہ جانے کہ پانچ اکلمند لوگ آج وہ ہیں ہر بندہ لیمپ تو رکھتا ہے آج آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ کلام کو پڑھ رہا ہے ہر شخص کہے گا کہ میں کرسچن ہوں میں کلام کو پڑھتا ہوں میں صبح اٹھتا ہوں میں دعا کرتا ہوں میں کلام کو پڑھتا ہوں لیکن سمجھ کسی کو نہیں ہے سمجھ کسی کسی کو ہے خدا کے بھیدوں کی خدا کے کلام کی سمجھ بہت کم لوگوں کو ہے لیکن آپ کو خالی کلام ہی کو نہیں پڑھنا کلام ہی کو رٹا نہیں لگانا کیونکہ جب ایک پروفیسی کسی انسان کے بارے میں دی جاتی ہے یا کسی ایونٹ کے بارے میں دی جاتی ہے پروفیسی لیکن جب ہمیں اس کے بارے میں true meanings ہی ہمیں پتا نہیں ہوں گے کہ اس کہ پورا ہونے کا وقت کون سے ہے وہ کس طرح سے پوری ہونی ہے اس کا spiritual مطلب کیا ہے اس کو کب پورا ہونا ہے کیسے پورا ہونا ہے جب ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوں گے تو ہم اس ایونٹ میں کیسے شریک ہو سکیں گے ہم نہیں ہو سکیں گے تو میرے عزیزوں یہاں پر جو ہے lamp جو ہے وہ خدا کا کلام ہے جو ہر شخص رکھتا ہے لیکن oil اس کی سمجھ ہے اس کی وہ open کلام ہے وہ testimony ہے وہ گواہی کا وہ کلام ہے جب وہ واقعہ پورا ہونے والا جیسے کہ آج کل ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا ہمیں اس میں سے بہت جلدہ آنے والے ہم سب کو یہی کہتے ہیں توبہ کرو خدا ہمیں اس میں سے جلدہ آنے والے ہیں خدا ہمیں اس میں سے جلدہ آنے والے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم پروفیسی کا وہ کلام جو ہیں وہ بول رہے ہیں ہم اس بات کے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں تو لیکن جب وہ پورا ہوگا تو کیا ہم اس کے لیے ready ہیں کہ وہ جب پورا ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کب پورا ہونا ہے اور کیسے پورا ہونا ہے ہم تو یہی سوچ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کی جنگ جو ہے وہ دوسرے قوموں سے ہونی ہے ہر مجدون کی جنگ ہونی ہے انٹائی کرائیسٹ آنا ہے اور اس نے کھڑا ہونا ہے اور وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ لیٹرلی شاید سب کچھ ہونے ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ میرے عزیزو ہماری جو جنگ ہے جو خدا کے جو جنگ ہے وہ ان دوسری بادشاہوں سلطنوتوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے ہماری جنگ روحانی جنگ ہے ہماری جنگ جسمانی جنگ نہیں ہے اس لیے ہمیں یہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم اس مسئلہ کب اور کیسے ہیں گے ہمیں اس اوپن کلام کو بھی اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم اس شادی میں شریک ہو سکیں گے ورنہ ہمارے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے گا تو یہ ہے جو پانچ کواریاں تھی وہ پانچ کواریاں تھی اکلمان پانچ کواریاں جن کے پاس کلام بھی تھا اور کلام کی پہچان بھی تھی اور پانچ جو بے پروف کلام تو تھا لیکن اس کی سمجھ ان کو نہیں تھی اس وجہ سے وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکیں گے تو میرے عزیزو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پہ خدا کی کلام میں نے ابھی پڑھا ہے مکاشوہ انہیس باہ میں کہ مطلب جہاں ہمارے پاس جو ہے ویڈنگ پلوٹس ہونا ضروری ہیں اور ویڈنگ پلوٹس جو ہیں کیا ہیں ویڈنگ پلوٹس جو ہیں ہماری راستبازی کے کام ہیں اور راستبازی کی جو کام ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیا ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اوور کام ہونا ہے کس پر بیسٹ پر لیکن اگر ہم بیسٹ کو پہچانتے نہیں تو ہم کیسے اس پر اوور کام ہوں گے ہمیں اس کی چالوں کا پتہ ہی نہیں تو ہم کیسے اس کی نشان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے ہم کیسے اس کی جو ہے امن سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے تو میرے عزیزو ایک شادی اور ہونی ہے وہ ابلیس کی اور بیبلون کی ہونی ہے ابلیس جو ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ بیبلون جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ اراک کا علاقہ تھا اس میں جب فیزیکلی جو ہے وہ اس میں جاتے ہیں سیری میں جاتے ہیں اسرائیلی لیکن اسرائیل کا جب خدا ویشمسی نے آنا ہے تو اس وقت ایسا کوئی نہیں ہوگا ایسا فیزیکل کوئی بھی ہم یہ کہیں کہ کنٹری ہوگا یا کچھ ہوگا ایسا نہیں ہوگا یہ سپیرچل بیبلون ہے اور سپیرچل بیبلون وہ ہے جو ہر قسم کی انکلین سپیرٹس سے بھرا ہوا ہے یعنی جس پر ابلیس کی حکومت ہے جس پر ابلیس کا کنٹرول ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ بیبلون کا برائیٹ روم جو کیا ہے وہ ایول سپیرٹس ہوں گی اور اس کی جو دلہن ہے ہر وہ فالس شیپرڈس ہوگا جو اس سے کلام کو لے رہا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہے یہ بھی ایک ہوگی اور ان کا آپس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی شادی برہ کس جافت کس طرح ہوگی ہم جانتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا وہ اس آگ اور اس گندگ میں ڈالے جائیں گے ان کو وہاں پر رکھا جائے گا ہم سب اس بات کو جانتے ہیں تو اگر ہم بیبلون کا مقاشرہ میں اٹھارہ بھا مگلز کو ذکر پڑے کہ بیبلون گر گیا گر پڑا گر پڑا تو اس کا مطلب کل لٹرلی سٹی نہیں ہے جو دنیا میں موجود ہے اس کا مطلب ہر وہ انکلین سپیرٹس کا اڈہ ہے جو دنیا میں کام کر رہے ہیں جس پر ابلیس کا کنٹرول ہے اور اس کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس کو فالو کر رہے ہیں اور وہی ٹیچنگز آگے دے رہے ہیں تو یہ ان کا آپس میں ہوگا تو اس لئے ہمیں یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے بے شاو خدا کا کلام مکاشرہ میں خدا نے جو ہے وہ اس کو ویژن دیا تھا یوہنہ کو یوہنہ نے صرف ویژن دیکھا تھا لیکن پورا ہوتا ہوا ہم نے دیکھنا ہے تو ہم کیسے دیکھیں گے جب ہم اس ویژن کو صحیح سمجھیں گے تو تب ہم اس کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے اور دروائز ہم نہیں دیکھ سکیں گے خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں آمین موسیقی موسیقی